سنت اپت مان سے شانت ہوں جن کے گھڑوں کی دوان میں لی بھر دھمان مہان جن بچرے ہیں ہماری گھان سمہ احسار پرماغم میں سماغت سنتالی سکتیاں اور ان میں ایک ایک کا کیا کاری ہے کہ آتما کا آستر تو سم کی سکتیوں سے کس پرکار رہتا ہے اسے پر کی لنچ ماتر بھی اپیکشہ نہیں ہے اور نہ کسی اندرگ کو بھگوان آتما سے کسی پرکار کی اپیکشہ ہے جب یہ بات کہتے ہیں تو جن لوگوں نے یہ بات عزت رکھی ہے کہ جین دھرم تو ساپیکش ہے جین دھرم کا سیاد باد کا دوسرا نام ساپیکش باد بھی ہے ایک ساپیکش باد بگیان میں بھی چلتا ہے آئنشتین کا اور لوگ اس سے بھی اسے جوڑتے ہیں کہ بہت کچھ ملتے جلتے بھی ہیں تو اب یہاں یہ بتانا ہے کہ وہ بھگوان آتما کہ جتنا کتھن ہے وہ سب ساپیکش ہے بستو ساپیکش نہیں ہے ایک بستو کو دوسرے بستو کی رنچ ماترہ پیکشہ نہیں ہے لیکن کتھن میں اب ایکشہ آباسک ہے جب کتھن میں اب ایکشہ آباسک ہے اس بات کا پریپادن کرتے ہیں تو یہ بستو کو ساپیکش سمجھ لیتا ہے اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ بستو بالکل نرپیکش ہے اسے دوسرے کی رنچ ماترہ بھی اپیکشہ نہیں ہے تو وہ بانی کی اسیاد باد ہے اس کا بھی نصیت سمجھنے لگتا ہے اب ان دونوں کو ہم کو برابر بیویک سے سمجھنا پڑے گا جیسے میں یہ کہتا ہوں کہ میں کھڑا ہو کر آپ کے سامنے کہوں کہ میں کیسا ہوں تو آپ لوگ دیکھ کر اور اپنے گیان میں نرنے کر سکتے ہیں نا دیکھ گئے ہم جس پر شبات پھر آپ کو بتائیں گے بتاؤ کچھ بولو تو پھر آپ کو آپ ایک شاگی ضرورت پڑے گی اس سے بڑا اس سے چھوٹا اس سے گورا اس سے کالا اس سے موٹا اس سے پتلا اس سے بڑا اس سے چھوٹا اس سب اس سے اسے پھر کتھن میں لگے گا جب ہم کو کوئی بگل میں کھڑا ہونے کے لیے آدمی نہیں ملتا ہے نا پھر ہمیں بتانا ہو کہ بینے والوں کتنے لمبے ہیں تو ہم بگل میں کھڑا ہو تو کہنے ان سے لمبے ہیں لیکن نہیں ہو کوئی تو پھر ہم کہیں گے پانچ پھٹ آٹھ ہنچ پھٹوں اور انچوں کی اپیکشہ لینی پڑے گی مانا ہم کو سمجھیں گے پھٹوں اور انچوں میں بتانا پڑے گا تو ایسی بہت اپیکشہیں جنوانی میں سربت رہی ملتی ہیں بانی میں تو ہے اس لئے سیاد باد بولتے ہیں باد مانے کتن میں سیاد ہے کسی اپیکشہ ایک کتن میں ہے اس میں ہم بھگوان کسی اپیکشہ ہے اور اس میں بہتوں کی اپیکشہیں اسے رکھنی پڑتی ہیں ایسا رنچ ماتر بھی نہیں ہے بھگوان مانے پرتیک آتما جو سرم بھگوان ہے اس کی بات ہے جنوانی میں بھی بیوہار کے بہت بچن ہیں اور جس میں کرتا کرم کی بات بھی آتی ہے اور سمیہ سار میں بھی آتی ہے سمیہ سار میں یہ بھی آتا ہے کہ کمار گھڑا بناتا ہے بڑی گھاری بناتا ہے اور کوری کپڑا بناتا ہے کام کر رہے ہیں اور اسی کام کے آدھار پر اس کے سارے نام کرن ہوئے ہیں بس آچاروں کو بیتاروں کو تین ہی ملے تھے ایک کمار ایک بڑائی اور ایک کوری جلہا کام ملے تھے مہارات کا ان سے کام پڑتا رہتا ہوگا جلہا سے کچھ کپڑا بنوانا پڑتا ہوگا کمار سے گھڑے کی ضرورت پڑتی ہوگی کیوں بڑائی سے بیلگاری بنوانی پڑتی ہوگی کام کچھ نہیں تھا پر ان کے گیان کے گے بنتے تھے جنگل میں رہنے والے بیترا کی سند آہار کو نگر میں آنا ان کی ایک مجبوری تھی اس لئے وہ آہار کو نگر میں آتے تھے تو ان نگروں میں ہم نے ابھی بھی دیکھا ہے اپنے بچپن میں کہ بڑائی کچھ نہ کچھ بنایا کرتا تھا اور خاص کر گاؤں میں بس بیلگاریاں ہیں اور ان کے حل بیلگاری یہ بنایا کرتا تھا یہ ان کا کام آتا تھا کھٹ 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 چھوٹے چھوٹے سے مکان ان کے ہوتے تھے اپنے آنگل میں دروازے پر بیٹھا اور کھٹ 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 کرتا رہتا تھا کمار گھڑا بناتا رہتا تھا وہ بھی سڑک سے لکھتا تھا برابر اور کوری کپڑا گھنتا تھا کھٹ 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 تینوں کام ہوتے تھے رو جانے کی ضرورت تھی ہر آج گاؤں کے ہر ناگرک کو گھڑا بھی چاہیے تھا پانی بھڑنے کے لیے کھٹ جوٹنے کے لیے ہل بھی چاہیے تھا اور پہننے کے لیے کپڑا بھی چاہیے تھے تو کوئی میل کے بنے بنائے کوئی باہر سے کپڑے دواتے نہیں تھے گاؤں میں ہی بند کر کے بنوان کر کے پہنے پہنتے تھے یہ جو جو جمانہ ہے یہ بہت لمبا نہیں ہوا گیا ہے کہ آج کے بچوں کو تو ایسا لگے گا کہ جیسے کوئی بہت پرانے جمانے کی باتیں آج ان آج کے جمانے کی باتیں کر رہے ہوں گے کہ ہم نے اپنی آنکھ سے دیکھئے اس جمانے کی بات کر رہے ہیں اور آج بھی ہم ادھر جائیں اس اینیے میں تو آج بھی بہت کچھ ایسا ہو رہا ہوتا ہے اس لیے وہ گھٹ پٹ رس ان کی چلتا اپنے ادھانوں میں کرتے ہیں ایک بات ان کے گھڑ پٹ رت ہی ان کی پرم بھی دراغتا اور بنباسی پنے کو بتانے کے لیے اتنت اس پرت ہیں اور آج کل جیسے پربکتہ لوگ منی راجوں کی بات ہم نہیں کرتے ہیں ہم تم سب ہیں نا تو ہم جو جو دیکھتے ہیں وہ سب ہمارے ادھانوں میں آ جاتے کہ نہیں آ جاتے ہیں صبح سے سام تک کھان سے لاتے ہیں خون ادھان راجن بھیا کھان سے لاتے ہیں بولیے یہی آس پاس سہی تو لیتے ہیں سارے ادھان اس سے یہ معلوم پڑتا ہے کہ ہمارے دماغ میں چپنا کھوڑا کرکٹ بھرا ہو رہا ہے مونیدار دینگل میں کیوں رہتے تھے یہ بہت 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 گمبھیرکہ سے بیچار کرنے کی بات ہے کئی دفعے اس تلچہ کی ہے پنتکل جانگوں میں خاص کرتے ہیں تھوڑی بات میں ابھی یہاں بھی بتانے چاہتا ہوں کہ نگر میں اور جنگر بند میں کیا فرق ہے پھنڈا میں انتر ایک سبن میں ہمیں بتانا ہو کہ کیا انتر ہے دونوں میں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جہاں پانچوں پاپ چھپ کر ہوتے ہیں انہیں نگر کہتے ہیں وہ ناگرک سبتہ کہلاتی ہے اور جہاں پانچوں پاپ کھلے عام میدان میں ہوتے ہیں اسے بند مانے جنگل کہتے ہیں کیوں ہی سکتے ہیں جنگل میں ایسا کیوں ہے کیا کہیں ان جنگلی جانوروں کے لیے پردہ کے لیے کوئی جگہ ہی نہیں ہے انہیں ان کے لیے تو رہنے کے لیے روم نہیں ہے تو بات روم کا ذمہ ملے گا کیوں تو انہیں کہا بس جو کچھ ہونا ہے وہ کھلے ہی میدان میں ہونا ہے اور ہمارے سب ہمارے پاس سب سادن ہیں اور ہم ایک اور بناتے جا رہے ہیں پاپ چھوڑتے نہیں ہیں بس پاپ کوئی کرتا کسی کو دکھے نہیں کھو پاپ ہوں اور پاپ کو ہم چھپا چھپا کر چھپا کر کے کرتے ہیں تو یہ ہے تو میں کہتا ہوں مہاراج ان جنگلوں میں گئے کیوں کہ جہاں چوبیس ہنٹا انہیں پاپ ہوتے دیکھنا پڑے ایک دوسرے کو مار کے کھا رہا ہوگا اور بے کچھ نہیں کر سکتے اب جھونٹ مالک بانی نہیں ہے تو جھونٹ کی بات میں کیا کہوں لیکن جو جس کو ملا کھانے کو جہاں اس کا ہے کہ اس کا ہے کہ کیا حساب ہے وہ اس نے کھا لیا جو اپنے پیٹ میں پہنچ گیا وہ اپنا اور جو یہاں ہے وہ سب کا کوئی بھی جا کے کھائے گا اسے تو کھائے گا نا اور کبھی کبھی تو مو میں سے بھی چھین لے گا سامنے والا چوری جھونٹ بھیوچار یہ سب کھلے میدان میں ہوتا ہے اور مہاراج ان جدی وہاں رہیں گے تو آنکھ جتنی دیر کھولیں گے انہیں یہ سب دیکھنا پڑے گا اور کر کچھ نہیں سکتے کیوں کہ ساسر میں لکھا ہے اس لیے نہیں کہ پھر وہ کرنے بیٹھ جائیں تو کر تو پائیں گے نہیں اور چوبیس ہندہ اس میں ہی لگے رہیں گے آتما کا دھیان کب کریں گے کیونکہ وہ کام بند ہونے والا تو ہے نہیں ہم نے ایک قانون پاس کر دیا اب کل سے پاپ نہیں ہوگا ایک کتہ بلی کے پیچھے پڑا ہوگا اب مہاراج اس کے کتے کے پیچھے دوڑیں گے کیا کریں گے اور وہ کتہ ہی پکڑ دے گا بلی کو تو آسانی سے چھوڑنے والا نہیں ہے کیوں تو پھر دندے سے ماریں گی اسے چھوڑے گا اور کتے نے لوٹ کے آکمن کر دیا تو کیا ہوگا گے ہی کھائے کو ہے نا تو پھر نگر میں رہتے تو اس طرح کی شانتی تو رہتی نا کوئی پاپ انہیں کرتے دیکھنا نہیں پڑتا کوئی روکنا نہیں پڑتا جو بکل پاتا تو مندر میں ایک اپروچن کر دیتے جن کو ماننا ہوتا مان لیتے جن کو نہیں ماننا ہوتا ہم نہیں مان لیتے جنتا کو بھی لاب ملتا اور مہراج کا جیون بھی ہرے دانس مچھر سے نہیں بچتے تو کم سے کم سیر سے کتے سے چیٹیتے سے ان جانوروں سے تو بچے ہی جاتے لیکن نہیں انہیں پسند نہیں کیا انہیں وہ جگہ پسند کی کہ دے جنگلی قانون ہے جنگل کا قانون ہے کہ جہاں کوئی کسی کا کچھ بھی نہیں کوئی کسی کو روکتا نہیں کسی پاپ پر کوئی پردیبند نہیں کیوں کہ نگر کے لوگوں کے جنگل کے جانور تن کو کھاتے ہیں یہ سریر کو کھائیں گے لیکن ناگری کے لوگ ماتھا کھاتے ہیں چوبیش ہمتے ہیں مہراج 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 یہ نپٹا دو یہ سا ہو گیا وہاں یہ ہو گیا یہ ہو گیا آپ تھوڑا کام بھی کریں جڑا سا آپ کو یہ سارا کرنا ہے اور ہو جائے گا ہم تو کر کر کے مر جائیں گے تو بھی نہیں ہوگا ایسے کر کر کے جو بھی اس جگہ سے برکت ہو گئے ان کو بھی ہم لالا کے پتک کے اسی کچڑ میں اُلجھا دیتے ہیں پوچھ گردیف شریف جیسے ایسے مہا پرس وہ سامان گرست تھے پھر بھی ایک گرست لوگ انہیں جادہ اُلجھا نہیں پائے جب بھی ایسا پرسنگا ہے کہ پرماکہ مندر بن رہا ہے پیسے کی کمی پڑ رہی ہے کام ہونی رہا ہے تو گردیف کی بات کان میں پہنچی تو گردیف چھوڑا بول دے میں تو پھٹا پھر دھنگی برسا ہو جائے گی انہیں جب ایک آتا ہی تو ان کو کیا فکل بھمانو کیا بولا کسی سے کچھ ہوتا نہیں کرنے سے کچھ ہوتا نہیں جو ہونا ہوتا ہے وہ ہوگے بنا رہتا نہیں کیوں اجیانیوں کو ایسا بے کل پائے بنا نہیں رہتا پھلانے کو ایسا بے کل پائے کیوں نے نہیں رہتا وہ ہونے گا کہیں اور پیسہ کیا دان دینے سے کوئی دھرم تو ہوتا نہیں پھر بھی گیانی کو دان دینے کے با آپ آئے بنا رہتا نہیں بس اس سے زیادہ نہیں بلو آپ آئے کسی مائی کلال نہیں ان سے کیوں بس انتم بتا دوں اس سے زیادہ پیڑنا ہے انہیں کبھی دی ہو بس انہیں پکی ہے اس سے بستوطر میں یہ بھولیں گے دان کا پرکان ہوگا پنچکل دیانا کے میں ہوگا تو ایک تیمبرو جننن کا سمجھ سال چلے گا وہ تو چھوٹی نہیں سکتا اور دوسرے تیمبرو سبستوطر سبستوطر کیوں کیوں انہیں کو تو اس لیے کیونکہ سبستوطر بھگوان کا پنچکل دیانا کے وہ ان کے انہیں تو وہ ہوتا تھا ان کے انہیں کہ بھی نیمینات کا ہوا ہو اور نہیں سنا ہو ڈیکھ لیا نائٹی آز میں ان کے لئے تو سبستوطر لیے تھا اور سامنے والے لوگوں کے لیے سیتھیوں کے لیے وہ کھوگوں کے لیے یہ کھوگے والی بات اس میں ہے اور جب وہ کھوگے والی بات آئے گی تو گردیو بولیں جے تو پیسے برسے گی کیوں اور سارے دگت کی ستتی دیو کیا ہے دو منیلاہ جنگل میں بیچ کر بھگوان آتما کتنا ستنتر ہے پرتیک درب کتنا ستنتر ہے جو کاری اس میں ہو رہا ہے اس کے کرنے میں اسے کسی پر کی رنچ ماتلی سہیو کی جرورت نہیں ہے یہ بات اس میں بتا رہے تو وہ کرنے میں سمرت ہے کہ کرنے میں جو ہوتا ہے اس کا کرتا وہ ہوتا ہی ہے لیکن اس کو بھی کرنے کا بکلپ اسے نہیں ہے کیا کیا بھگے اپنے کبھی بتائیں گے بھی کہاں بکلپ آئے بنا رہتا نہیں لیکن تتکال بکلپ سے کچھ ہوتا نہیں تجھے بکلپ آیا تُو نے کہا اس لیے ایسا ہوا ہے اس میں رنچ ماتلی دم نہیں ہے تیری ساتھ میں بتائیں گے سہید نمیت نمیت تک سمند ہے دونوں کا سمکال تھا اسے دینے کا بھاپ آیا اور تیرے کو دینے کی پیر نہ دینے کا بھاپ آیا اور تیرے میں سے وہ بھاپ بیکت ہو گیا اور اس کا وہ بھاپ بیکت ہو گیا اور بس تو تو چھتر سے چھترانتر جہاں دو پرنے میں دھونے تھی وہ آسوا سمائے میں ہوئی کیوں اس کے علاوہ گردیب نے مر کیا کہا میں بتا تھا کسی کسی بچتر بات ہے ہم سب کی بتا رہا ہے میں نے کل میں تھوڑا سنکیت کیا تھا آپ کو کہ نرمتر ہم بانی میں تو پہنچ گئے ہوا صبح پانچ بجے سے میں سب ہر بیکتھان سنتا ہوں جو ہال میں ہوتا ہے یہ ایک بھی نہیں چھوڑتا کبھی میں بات روم میں نہانے بھی جاتا ہوں وہ سمائے تو اپنا کمرے کی آباد اتنی تیز کر دیتا ہوں اس پیکر کی کہ مجھے وہاں نہانتے وقت بھی سنائی دیتا رہے کیا ہم بڑا بر اس بات کو پوری طریقے سے اسپسٹ کر رہے ہیں کبھی کبھی مجھے بہت آنند بھی آتا ہے کہ ہماری ہر بدوان یہ بن ہے کہیں کسی میں کوئی پرکار کی روچی کی کمی اور کسی میں کوئی ایسے گیان کی کمی ایسا کوئی غلط اسٹیٹمنٹ آ رہے ایسی کوئی چیز آتی نہیں دیکھنے میں اور یہ تو ہماری سیلیکٹیٹ دیکھیں سیلیکٹیٹ لوگوں کو سنتے ہیں آپ لیکن یہ سات سا جو آت سا جتنے بھی اپنے بدوان ہے پریشن میں جائیں گی وہ سب ایسے ہی ایک سے ایک ہیں اب جو یہ بات جو میں نے کہا یہ بانی میں تو آ گیا ہے اب جب ہم کہتے ہیں کہ جیبن میں نہیں آیا تو جیبن مانے کیا تدکار سامنے والے جھل لیتے ہیں انہیں بھی مان لیا کہ ان کے جیبن میں نہیں ہیں اور ہم تو پہلے ہی کہتے ہیں کہ کوئی کہنے سے کچھ نہیں ہوگا کرنا پڑے گا تو کرنے کا عرض وہ ہے جو وہ لوگ کرتے ہیں کیوں وہ نہیں ہے تو یہ کیا ہے کہ یہ بکلپوں کا بھی سمن ہونا چاہیے یہ ہے کرنا جب ہم کہتے ہیں کہ ان بکلپوں سے کچھ ہوتا نہیں ہے کیا ایک بہت اچھا باق ہے اپنے سامنے لکھا ہوگا ہے سب جگہ کہ بکلپ نرر تھک ہیں اور بکلپ سار تھک ہیں اب دونوں آپ ایک چھائیں ہیں تو نرر تھک کائمیں ہیں کہ جیسا بکلپ تجھے آیا ہے بیسا گارنٹی سے نہیں ہوگا اور قدا چے تو ہو بھی گیا کسی بہت کسی بہت پنسالی کا کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ اس کا بکلپ اور جگت کا پرنمن دونوں ایک سے مل جاتے ہیں تو بھی آتاری سمجھاتے ہیں کہ وہ پرنمن بکلپ کے کارن نہیں ہوا اور اس پرنمن کے کارن بکلپ نہیں ہوا یہ دوست ہے جیسا یوگ بن گیا ہے کیا جب میں آگتا ہے معنی ہے وہ نہیں ہوا اور پھر بھی تھوڑا میں آدمان ہو جاتا ہے نا کہ پنن کے یوگ سے ہمارا ایسا بکلپ بن گیا ہو تو تو پھر آتاری سمجھاتے ہیں گردے سمجھاتے ہیں کہ وہ ہوا بھی ہے اور تجھے بکلپ بھی ہوا تھا پھر بھی اس بکلپ کے کارن وہ بلکل رنچ ماتر بھی نہیں ہوا ہے اس لیے بکلپ تو پوری طرح نظر تھک ہے اب کہ سار تھک ہے کیا کہ تُو یہ مت سمجھنا کہ اس بکلپ کی بجے سے یدی وہ کام وہ پاپ یا وہ پنے نہیں ہوا جو بھی کام ہونا تھا تو پھر تو مجھے کوئی بندنی تو نہیں ہوگا یعنی بیٹا تجھے بند ہوگا تو یہ سار تھک ہے بکلپ کے انسار کام نہیں ہوگا اس عرص میں نظر تھک ہے اور بکلپ کے کارن جو پنپاپ بننا ہے وہ بنے گا اس عرص میں وہ سار تھک ہے تجھے کسی کو مارنے کا بھاپ ہوا سمجھ لینا ہے ابھی جب میں کہتا ہوں تو تم نے گولی چلائی اور وہ مر گیا اور وہ ہی تمہاری گولی اس کے چینے میں گئی ایسا نہیں پیچھے سے کسی دوسری کی گولی سے مرا تھا تمہاری سے نہیں مرا تھا یہ سمجھنا کوئی میں گنجاز نہیں رکھنا جاتا ہوں پھر بھی تم نے اسے نہیں مارا اس کے مارنے کی کیا کے کرتا تم نہیں ہو وہ تو اس کا پرنمن اس کے ہی کارن ہوا ہے آتار یہ کہہ رہے ہیں کہ پھر تو میرے کو سجا نہیں ہوں گی میرے کوئی ہوں گے ہی نہیں کہیں تیرے کو سجا پکی کارنٹی سے وہ نہیں مرتا تو بھی تیرے کو سجا تو ہوتی کہ جیندھرم کی عدالت ہے یہ دنیا کی عدالت آدمی نہیں مرا تو اس کے حتیہ کے عارب میں کسی کو فانسی پر نہیں چڑھایا جا سکتا ہے یہاں تو چلنے پڑے گا کیا ہے تیرے کو کہیں کوئی گنجاز تیرے گنجاز تیرے گنجاز اس میں رہنا جائے کہ نہیں نہیں کسی کسی کا تو ہو ہی جاتا ہے کبھی کبھی تو ہو ہی جاتا ہے یہ ہی ہو جاتا ہے سمجھے نا ہم سے کلو کہتے ہیں کہ صاحب آپ جارہ شہدو خیال میں آئی نا تو وہ کام ہو جائے گا آپ کی بات تو کوئی چالتا ہی نہیں میں کہ دیکھو ان باتوں میں تو کوئی دم نہیں ہے کہ کوئی چالتا فالتا نہیں ہے ہونا ہوگا تو ہو جائے گا یعنی وہاں ہوگی جگہ تو ہو جائے گا سب بات ہو جائے گی لیکن اور میں کہہ بھی دوں گا تم کو تیور بکلپ ہے تو میں کہہ بھی دوں گا تمہارے سامنے ہی کہہ دوں گا مجھے کوئی بکلپ نہیں ہے لیکن میں کوئی گارنٹی نہیں ہے اس سے کچھ ہوگا ایسا میں نہیں مانتا کہ نہیں 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 ہے آپ کہو گے منگل آئے تو میں کام نہیں ہوگا پھلانی جگہ کام نہیں ہوگا منگل آئے تو میں نہیں ٹوڑر مل اسمارک بھون میں نہیں ہوگا میں کہوں گا سانتی پاڈل بھرتی نہیں کرے گا تمہارے بیتے کو اتنی مانتے تمہاری بجارتی تمہارے یہ تو سم مانتے ہیں لیکن ہم انیورسٹی میں بھرتی بند ہو گئی وہاں نام جائے نہیں شکتا کیوں اس کے ہاتھ میں ہی کچھ نہیں ہے آپ سمجھے گے نا یہ سب میرے دکلپ کے احساس سے تھوڑی چلتا ہے میں پکہ بھروسہ ہے کہ وہ عیدی ہونا ہوگا تو ہی ہوگا اب مان لو بھاگ اسے ابھی تیم بھی ہے ہمارے بندیاتی بھی کم آئے ہیں تیرے نمبر بھی اچھے ہیں کیا اور یہ سب ماننا ہوگا ہے اس سب حساب میں بنتا ہے ہاں تو ہم نہیں کہیں گے تو بھی وہ بھرتی کر لے گا کہیں گے تو بھی بھرتی کر لے گا اور کہیں گے ستو ہمارے کھال میں آ جائے یہ سنتالی سکتیوں سے آئے گا کہ اس نے سب ہر ایک چیز کی یہ بتایا ہے کہ ایسی سکتی اس میں ہے اور وہ کام ہوتا ہے وہ بھی اس سے ہی ہوتا ہے لیکن کوئی پھیر پھار کرنے کی کوئی سکتی نہیں ہے گویدے بار بار بہتتے ہیں کہ آتما راک کرے ایسی کوئی سکتی نہیں ہے آتما کیا ایسا ہو ایسی کوئی سکتی نہیں ہے اور ایسی سکتی ہے بھر اس سے ہی سارا کام ہوتا ہے اس جگت میں چیز کی کوئی سکتی ہے اپنے کل کونسی سپڑی تھی ہی سکتی ہے ہی سکتی ہے تطو سکتی تطو سکتی ہے یہ تطو جی دیو آدکر سکتی ہے یہ تطو سکتی ہے یہ نہیں تطو بھبان روپا تطو سکتی کیا کہہ رہے کہ آتما میں جتنے دو درب ہے گن ہے انت پر آئے ہیں ان روپ ہونے کی سکتی آتما میں ہے اور اس سکتی کا نام ہے تت سکتی بولو ان روپ جس روپ ہے اس روپ ہونے کی سکتی ہے اور اتت سکتی کہتے ہیں کہ جو پر پدارت ہیں ان کے دربگن پر آئے ہیں ان روپ نہیں ہونے کی سکتی آتما میں ہے اور اس کا نام ہے اتت سکتی اب وہ جس روپ ہے وہ اس روپ ہو رہا ہے جس روپ نہیں ہے وہ اس روپ نہیں ہو رہا ہے وہ سب تت سکتی اور اتت سکتی کے کام ہیں اس میں کوئی کیا کر سکتا ہے کیا اور پھر وہ انادی کال سے نکی ہے ان انتقال تک کی ایک بات کی کوئن سا پدار کس روپ ہونے کے یوگ ہے کس سمائے کس روپ ہونے کے یوگ ہے سب کچھ نکی ہے اور اس کے حساب سے ہوگا اس میں کوئی پریبرتن کہیں کسی درہ سے نہیں کیا جا سکتا ہے اور پھر بھی وہ سکتی ہے اس سکتی کیسے لگائیں تم لگا لو کہ دنیا کی کوئی طاقت اس میں پریبرتن نہیں کر سکتی ایسی سکتی آتما میں ہیں کیوں ہل لوگ تو بگاڑنا چاہتے ہیں کہ وہ کام نہیں ہو کیسے ہو سکتا ہے موکش کے مارک کے سندر میں بہت بکل پاتا ہے کل میرے دو پریبرتن کے بعد میں بھی میرے کو ان پسنوں کے جواب دینے پڑے کہ موکش کی بات موکش کی بات موکش کی بات موکش کی تو کامنا ہونی چاہیے نا موکش کی بس کامنا آتا نا ایک چند بھی آتا ہے کیا ہے بھولو کامنا ہونی چاہیے موکش کی بات کو جائیے بھی کسے لنے درڑ کریے بھی کسے پہنچانیے موکش کی بات بحث ہونی چاہیے گی بیوہار میں لیکن ایک تکایین کی بحث ہونی ہے وہ تو کہتے ہیں اس میں کچھ ہوگا ہی نہیں تو میں نے انت میں بہت ہتھیار لگایا کہ ٹھیک ہے کہ کیا کہتے ہو تم کہ ہمیں موقع سے جلدی ہو جائے منہ جب ہونا ہے اس سے جلدی ہو جائے کیا مطلب ہے جب ہونا ہے وہ تو ہو گئی یہ تو آپ نے مان لی اور ہم جو کچھ بھی پیتنے کرنا چاہتے ہیں پرسات کرنا چاہتے ہیں ہم پرسات نہیں کریں تو اسی لئے تو کریں گے نا کہ وہ تھوڑی جلدی ہو جائے کدھا چاہتے ایسی مان لی کسی تو کیا ہوگا پھر کہ جب موقع سے جو ہے ایک ہجار برس بار آنا تھا اب وہ آج آ جائے گا تو آج سے موقع تک کی جو سنسار کی پریائیں ہونے والی ہیں جب موقع سے ہزار بار آنا تھا ہونے والی ہیں بیچ میں بھی ایک نکی تو ہوں گی نا سیدیہ کھا جائیں گی پھر وہ موقع میں آئیں گی کبھی لوٹ کے اس تکی تو ہو جائیں گی انہیں کات کے پھیکنا پڑے گا ہے نا یہاں موقع آ جائے گا جب موقع میں تو کبھی آ نہیں سکتی سنسارگی پر آئے ہیں تو انہیں نکال کے پھیکنا پڑے گا تو اتنا وہ آتما چھوٹا ہو جائے گا انت سمائے ہوں گے اس میں تو انت پر آئے ہیں ہوں گی تو انت 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 پر آئے ہیں وہ انت انت نہیں رہے گا آتما وہ ایک ہجار برس پہلے ختم ہو جائے گا ایک کر تو وہاں لگ جائے گا کہ جہاں وہ سنسارگی پر آئے کو کٹ کے چھوڑیں گے اور موکشی پر آئے کو کٹ کے وہاں سے یہاں لائیں گے تو ایک کٹ وہاں لگ جائے گا تو کئی چکڑوں والا ہو جائے گا بھگوان آتما اکھنے تو نہیں رہے گا نا کبھی آپ کے ایسا بکل پاتا ہے کہ دلی کو اٹھا کے جہ پر میں لے جاؤ جہ پر کو اٹھا کے دلی میں لے جاؤ کیونکہ دلی پاکستان کے پاس ہو جاتی ہے راج جانی میں خطرہ نہیں ہونا چاہیے تو کوئی دلی سے راج دھانی ہٹا کر اور کہیں بھی لے جا سکتا ہے محمد تغلق جیسی کیا لیکن وہ دلی کو نہیں لے جا سکتا ہوا دلی کا تو اس تھان ہے وہ دلی میں ہی رہے گا نام بھجل سکتے ہو آپ اس کا نام کچھ بھی رکھ سکتے ہو اب اپنا چھوٹے سے گاؤں میں بھی آپ ایک بومبے بجار بنا سکتے ہو ہے نا خندبہ میں دلی میں اس سسم سے اتروں تو سیدھا بومبے بجار ہم کہا بومبے سے تم بیٹھے ہی تھے سام کو بیٹھے تھے اور صبح پھر بومبے بجار میں آگئے نام رکھ سکتے ہو آپ جیسے اس تھان کا پریورتن سمبب نہیں ہے ایسے ہی چھتر کا پریورتن سمبب نہیں ہے ایسے ہی کال کا پریورتن بھی سمبب نہیں ہے تو کیا کرنا چاہتے ہو کیا کا پورسات تم کرنا چاہتے ہو موک جلدی لانے وہ آئے گا نہیں سنسار کی پریاں یہاں وہاں سے ہٹیں گی نہیں تو انہیں ہٹا نہیں سکتے یہ راگدش ختم کر دیں کچھ نہیں کر سکتے ہو گردیو کی بحثہ میں جواب دوں کہ جو راگ پیدا ہو گیا اسے تو ختم کرو گے کیا وہ تو پیدا ہی ہو گیا اور اگلے سمیہ پہ اپنے آپ ہی ابھی بھاو بھاو سکتی آئے گی کہ وہ اگلے سمیہ پہ پریاں گارانٹیز اپنے آپ ہی ختم ہونے والی ہے اور جو پیدا نہیں ہوگا اس کو کیا ناز کرو گے کہ ہم یہ کوشت کریں گے کہ وہ پیدا نہیں ہو تو پہلے پر مکی ہو گئے کہ یہ پیدا ہونے والا تھا اور یہ تیری کوشش سے نہیں ہو گا کہیں وہ بیسا ہی نکی ہو گیا تو میرا مدلہ سونے گا کچھ بھی کچھ بھی سممب نہیں ہے تو کہاں کہاں پرشاد کون سے پرشاد کو رو رہے ہیں یہی تو مجھے گھبرات چھوٹ رہی ہے اتنا پلاہ اتنا کیا اتنا سب کیا اتنا سب سمیلایا اور آپ کچھ نہیں دیکھتا آپ کچھ نہیں کرنے کو جکتا ہے کچھ تو کرنا پڑا ہے تمہارا آنبھا ہی سہی ایسا ایسا ملتے ہی آنبھا تو مفت میں بل جائے گا اتنا وہ ہی کر لیں جب کچھ نہیں کر سکتے ہیں تو اپنا آنبھا تو کر رہی لیں اے بو بھی ہو گا سمیتے ہیں اس میں بھی تیرے کو کچھ نہیں کرنا ہے اور جب تیرے کو آنبھا ہو گا تو اس کا کرتا بھی تیرے کو ہی کہا جائے گا بھسند بھائی اے کرتا کرم کی یہ بیوستہ ہے ابھی آئیں گے سکتیاں ان میں مطلب تجھے کرنا کچھ نہیں ہے اپنے پجائوں کا کرتا نرمل پجائوں کا کرتا تو ہی ہے پرم نشہن سدھنشہن کوئی بھی لگا لو تمہیں لگا لو جس سے کار ہوتا ہے کار جت کو جو سوئی کار کرے گا وہ کرتا کو بھی سوئی کار کرے گا تو تیرے کوئی بنائے گا کار کرتا ہے کار میں یہ نیم ہے اتنی بڑی آپ اس کو بہت چھوٹی بات سمجھ رہے دیکھیں یہ سنتالی سکتیوں میں اتنی بڑی بات پہ رہے کہ تت سکتی ہے تت سکتی ہے تت سکتی کے دیکھیں یہ تت سکتی ہے اب آنگے معلوم ایک ات سکتی ہے ان ایک ات سکتی ہے نا دیکھیں کیا ہے ایک ات سکتی کیا ہے ایک پیڑ ہے نیچے سے ہوگا نا پھر اس میں چی دالیاں پھوٹی ہیں چھوڑی دالیاں پھر تہنیاں پھر پتے اب میں آپ سے پوچھتا ہوں وہ پیڑ ایک ہے نا ایک ہے کہ انیک ہے نیچے سے دیکھو تو ایک ہے اوپر سے دیکھو تو انیک ہے دالیاں بھی انیک ہیں تہنیاں بھی انیک ہیں پتیاں بھی انیک ہیں پھل بھی انیک ہیں کیا سہیں جے کہ ایک ات سکتی ہے انیک ات سکتی ہے کہ کیا کہہ رہے کہ اے بھگوان آتما میں انت گن پر آئے ہیں سمجھے نا وہ انت ہونے پر بھی یہ انت میں بیعبت ہے یہ آتما کہاں سے سننا اس میں لکھا ہے یہی لکھا ہے کہ میں بول رہا ہوں اس میں بیعبت ہے وہ آتما اتنی چیزوں میں بیعبت ہو کر کہ انت میں بھی اس نے اپنے ایکت کو نہیں چھوڑا وہ انت نہیں ہو گیا وہ ایکہ ہی رہا انت گن پر آئے ہیں بیعبت ہو کر کے بھی وہ بھگوان آتما ایکہ ہی ہے وہ ایک ہونٹ ہے جیموں کی جب گنتی ہوگی تو اس میں ایکہ ہی کا نمبر آئے گا انت نہیں آئے گا اس کا نام کیا ہے ایکت سکتی یہ نہیں سکتی ہے اس میں کہ گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے انت میں جان دو اور جتنے میں جانا ہے جان دو وہ ایکت تو نہیں چھوڑے گا اب وہ کہتے ایکت تو نہیں چھوڑے گا اور وہ ایکت تو نہیں چھوڑ کر بھی وہ انت گن پریام میں بیعبت ہو جائے گا اس طرح اس کا انہے کتو ہی نہیں چھوڑے گا یہ کتو ہی نہیں چھوڑے گا انہے کتو ہی نہیں چھوڑے گا دونوں چیزیں قائم رہیں گی ایسی سکتی ہے کیونکہ یہ کتو سکتی ہے اور انہے کتو سکتی ہے دیکھو پیجو تمہیں پاس میرے سمیہ سایر کے کتاب ہے اس میں چھوڑے گا اور اس کا بتا ہوں اس کا بھی بتا دیتا ہوں کیا ہے اس میں سات سو بیس دیکھ لو بھئی ایکت تو سکتی اور انیکت تو سکتی دیکھو انیک پریاموں میں بیعبت ہے پریام میں گنویس میں آ گیا پریام میں گنویس میں آ گیا پریام سب کا کیا عرض ہوتا ہے اس کے لیے ابھی میری کتاب آ رہی دو تی دن میں پیسے تو دارہ سال پہلے بھی چھپی کی وہ لیکن ابھی دوارہ میں نے پوری لکھی بیشنگ بھائی ہاں وہ لوگوں کہتا ہے اس میں جے جا گیا یہ جا گیا چھپائی کی گلتیاں بھی تھی ایسی تھی تو میں نے کہا اتنا سوزارہ سوزیگ کی چکر میں اس کی بجاہ اس کو رجیٹ کر دو اور میں نے پوارا دوارا پوری لگ دی اس کا نام بھی دشتی کا بسائے ہے اور وہ پریس میں دے دی چاہت کل میں چھپ کر دو چار دن میں آ جائے گئی تو اس میں بہت میں نے بستار سے یہ بات لکھی ہے کہ وہ بھگوان آتما لگا نا انیک پریانوں میں بیع پک ایک درب پنے کو پراپت ایک اتو سکتی ہے انیک پریانوں میں پریانے منے برماتم کیا کیا سب آگئے مانے گون آگئی پردیس آگئی جو بھی سب میرا مطلب پریائے مانے ہاں یہ کہتا رہا تھا پر جو یہ اصلی پریباسہ جس میں کہیں کوئی عطی بیع پی بیع پی نہیں ملے گی کہ جو جو پریائے آرثک نیکہ بیسائے ہے اس سب کا نام پریائے برکتا اب گون نہیں گون کا نام پریائے نہیں ہے وہ گون بھید کا نام پریائے ہے کیونکہ وہ پریائے سکھنے کا بیسائے ہے اور دشتی کے بیسائے میں جو جو پریائے سکھنے کا بیسائے ہے وہ وہ نہیں ہے اب گونوں کا بھید یہ ہے ملکہ وہ پریائے ہے اس سے بھو نہیں ہے اور گونوں کا ابھید جسے ساچری بھاتا ہے بھولتے ہیں انسیوتی سے رچت کیا پریائے کے سندر میں بولتے ہیں پرواہ ہے سیتر کے سممندھ میں بولتے ہیں بستار سمجھے گے نہیں ہے انسیوتی سے رچت بستار اور انسیوتی سے رچت پرواہ ہے اب گونوں میں وہی بھی پچیتر حالت ہے کیونکہ پریائے سو میں تو ایسا پھیلاؤ ہے اسنگ پر دیسے پھیل جاتے ہیں اور پریائوں میں ایسا پھیلاؤ ہے اب گونوں میں کیا ہے گونوں تو انانتہ ہی گون یہ کی جگہ ہے اناندی سے ہیں وہ آتما میں سنکوچ بستار سکتی ہے اس کے ساتھ سے پھیلے گا تو گون بھی سب میں پھیل جائیں گے شکچے گا گون بھی سکت جائیں گے گونوں میں ایک ایک گونوں کا الگ الگ نام ہے اور الگ الگ کام ہے اور پردیسوں میں آسانگ پردیس ہیں لیکن ان کے الگ الگ نام نہیں ہے اور ان کے کام بھی الگ الگ نہیں ہے ایسا بھی چتر حساب کتاب ہے ان میں ایک انسیوتی سے رچت پرواہ ہے تم جنگی پریاؤں میں اور چھتر میں پردیسوں میں انسیوٹی سے رچت بشتار ہے اور گنوں میں وہ گنوں میں وہ ہی ایک کا دوسرے ایک میں روپ ہے گردیو نے بتایا اپنے پہلے اچھی طرح سمجھے اس کو بیابت کہتے ہیں کہ ایک دوسرے میں بیابت ہیں گن ایک دوسرے میں بیابت ہیں پہلے اچھتی سے رچت پروار ایک انسیوٹی سے رچت بشتار اور ایک دوسرے کا روپ ہے ایک دوسرے روپ نہیں ہے پر ایک دوسرے کا روپ ایک دوسرے میں ہے اس طرح یہ بنے ہوگئے ہیں سمجھیں گے کہ درو کا سروپ کیا ہے پہلو جانجی دیونا درو چھتر کال اور بھاو چار چیزیں ہیں تو درو تو درو ہوئی گیا بس تو اب چھتر معنی ہے اسن کے پردیس اب اسن کے پردیس بہت مجھوٹی سے جڑے ہوئے ہیں اور الگ الگ بھی ہیں الگ الگ ہیں سکرچن جی لیکن الگ الگ کیا نہیں جا سکتے سکرچن جی لیکن الگ الگ کیا نہیں جا سکتے کہ جانے جا سکتے ہیں دیکھو آتما کے اسن کے پردیس ہیں انہیں الگ الگ کیا جا سکتا ہے نہیں کیا جا سکتا ہے لیکن اندید یہ الگ الگ نہیں ہوتے تو اسن کے ہیں یہ سبت کہاں سے جاتے ہیں کہ کسی نے جانے ہے نا کیبلی نے جانے ہے اور کیبلی نے بتائے اس حساب سے ہم نے جانے ہیں اساس لو میں پڑھ کے تو کیے نہیں جا سکتے اور ہیں تو اس میں مالا کا ادھان دیا ہے تو میں نے اس مالا کو تھوڑا بدلا ہے کیا بدلا ہے ہے تو وہی سمجھانے کے لیے کہ یہ مالا ہے نا ایسی مالا ایسی ہوتی ہے نا کوئی مالا یہاں نہیں ہے نہیں بتاتا ہے کوئی مالا آپ کے پاس ہرے آپ لوگوں کے گلے میں تی ڈالتے ہو کوئی بھی مالا ہو نہیں نہیں وہ سمجھانے کے لیے جلو ہے بہت مار میں ایک بات ہیں جی یہ دیکھو اب یہ ایک مالا ہے نا تو جھولتی ہوئی مالا اب جھول دے میں تو ایسا لگتا کہ ایسی جھول نہیں ہوگی لگتا کہ نہیں لگتا اب ہماری بھاسا کتنے ہی کمجور ہے لیکن وہ ایسی نہیں جھول لگتا یہ ایسی ہے ہویا نا وہ یہ مالا یہ پندتوں کے گلے میں ڈالنے والی مالا نہیں ہے وہ جاب دینے والی مالا ہے ایسی 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 آگے بڑھتی ہے ایک ایک دینے والی مالا ہے اب ابھی ہوں جائے نا وہ جھولتی ہوئی مالا کا یہ عرص ہے اب وہ کہتے ہیں کہ سوطر سے وہ بندی ہے تو دھرگ تو سوطر ہے اور ات بات پہ ایک موٹی ہے تو میں نے اس میں کہا کہ یہ موٹی ایسے نہیں یہ موٹی بھی سنگ مرمر کے ہونا اصلی موٹی نہیں سیگی کیا مطلب کہ اصلی موٹیوں میں سوطر الگ ہوتا ہے اور مالا الگ ہوتی اس میں چھید ہوتا ہے اور وہ کبھی کبھی ایسے جڑ جاتے ہیں اور کبھی کبھی ایسے الگ ہی ہو جاتے ہیں لیکن یہ الگ کبھی نہیں ہو پائیں گے ایسے ہیں تو کیسی کہ ہم نے اسے مندر میں ایک مالا لگائی نا ایسی جھالر تو سنگ مرمر کی بنائی تو اسی کا دورہ بھی سنگ مرمر کا اور موٹی بھی سنگ مرمر کا اور وہ آپس میں جڑا ہوا ہے نا بالکل اٹوٹ شمعنی کا جاتا ہے تو ایسا بستوک صرف ہے جو پردیس ہیں وہ ایسے اکھن ہیں آپ انتر سمجھنے ہیں نا کیا یہ یہ سنگ مرمر کی مالا لینا اس کتاب میں یہ سب لکھا ہے اب کتنا سمجھ میں آئے گا پڑھ کر کے آپ کو مجھے سمجھانا پڑھے گا جب ہی سمجھ میں آئے گا اور وہ مالا بھی سمجھے گا تو وہ مالا سے انہیں سمجھایا تو پردیسوں میں تو ایسا ہے کہ دو پردیس الگ الگ ہیں تب تو وہ اسنگ ہیں لوگاں کاج کے اسنگ پردیسوں پر ایک ایک پردیس ہیں نا بلکل الگ الگ ہو گئے لیکن وہ دو کو کبھی تو نہیں سکتے تو توڑ سکتے ہوتے تو کیا ہو جاتا تو پھر ہمیں یہاں والے پردیس کو یہاں لے جاتے ہیں توڑ سکتے ہوتے تو اس موٹی کو یہاں سے لے کے ہمیں یہاں لے جاتے ہیں اور ہماری ایکشہ پوری ہو جاتی کیوں پردیسوں میں تو ہمیں ایسا کوئی پردیس میں کرنے کی ضرورت نہیں محسوس ہوتی کیوں اس سے کوئی سکتے نہیں ہوتا اب پریاہوں میں ایسا ہے کہ وہ موکش پریاہ ہوئی سنتار پر جائے ایسا ہی بہو پریاہیں بھی ایسی انشرتی سے رتے پرواہ ہے بہو موتیوں کی مالا نہیں سنگ مرمر کے موتیوں کی مالا جیسے جڑی ہے سمجھیں گے آپ وہ پریاہیں انہادی کال سے انہنت کال تک بلکل الگ الگ ہیں لیکن ایک دوسرے سے اتنی جڑی ہوئی ہیں کہ دیچ میں رنج ماتر بھی جائے نہیں ہیں پاکستان اور ہندوستان الگ الگ ہیں کیا بات کرتے ہو بلکل الگ 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 ہیں بتاؤ مجھے کہاں ہمیں تو بلکل جڑے ہی دیکھتے ہیں یہ پاکستان ہے یہ ہندوستان ہے یہاں میں کہیں جڑ دکھتا ہی نہیں ہے اکھن ہے کہ نہیں ایسی دو پردیشوں کے بیچ میں دو پریانوں کے بیچ میں اور دو گنوں کے بیچ میں ایسی اکھن دیتا ہے پریانوں کی سمجھ میں آگئی ہے اب پریانوں کی کہ انہادی کال سے انہنت کال تک جتنے بھی تین کال کے سمجھ ہیں ان میں آتما کی ایک ایک پریائے ایک ایک میں جڑی ہوئی ہے اور وہ جو تین کال کے سمجھ ہیں بے بھی اکھنڈ روپ سے جڑے ہوئے ہیں ان کو بھی کاتا نہیں جا سکتا اور ان میں ہمارا یہ ایک ایک پریائے وہ بھی اکھنڈ روپ سے جڑی ہوئی ہے انہیں بھی نہیں کاتا جا سکتا ہے جیسے پریدیشوں کو نہیں کاتا جا سکتا ہے پریانوں کو نہیں کٹا جا سکتا اس لئے پرتنسار کی تیکہ میں نندیانوے گاتھا کے راس پاس انہوں نے پردیسوں کے آدھار پر پردیانوں کو سمجھایا ہے پردیانوں کی کرم بدتا پردیسوں کو بنایا ادھارن اور اسے بنایا سیتیان اب گنوں کا معاملہ کیا ہے کہ گن تو سب ایک کے ساتھ ہی ہے اور آتما کے پرتیک پردیس میں ہیں اور ہر گن کی پرتی سمجھا ایک پریاں ہوتی ہے تو سمجھوں میں بھی بنا ہوا گن اور پردیسوں میں بھی بندے ہیں اور بیسے بھی گتھے ہوئے ہیں وہ تو جوڑ اور بھی جیزا مجبوط ہے اب یا جو پکا جوڑ کے ایک کر دیتے ہیں تو آٹا ای خطہ ہو جائے گا پھر وہ وامل ہو تو اس نے کہہ دی کہ نہیں 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 گیان گیان روپ ہے اور درسن درسن روپ ہے لیکن گیان کا روپ درسن میں ہے اور درسن کا روپ گیان میں ہے وہ ایسے جوڑے ہوئے ہیں سمجھے نا اب کون کون درپے جوڑے ہیں گن جوڑے ہوئے ہیں پڑیائیں جوڑی ہوئے ہیں پردیس جوڑے ہوئے ہیں اور گونہ انلٹہ الگ الگ ہیں اور پریائے انلٹہ انلٹہ الگ الگ ہے اور پردیس اسنگ الگ الگ ہیں اب الگ الگ ہے اور جڑے ہوں گے دونوں ایک ساتھ سمجھ میں آنا چاہióje اب وہ آتما یہ آتما میں یہ سب سامر ہیں جو بتائیں نا اب یہ اس کے چار بھیج ہو گئے تو بھیج تو پریاور کو کہتے ہیں اور پریاور سامر لیں گے تو اس کو بھی نکال ہوگے کیا اسنگ کے پریائے انانت گونے انانت انانت پریائیں ان کا اکھنڈ پند یہ بھید نکال دیا اور وہ اکھنڈ جو پندے بچا وہ بھگوان آتما تکالی دروب ہے وہ تیرے گیان کا گے پہلے بننا چاہیے تھا ساسر گیان کے عادار پر گروہ سے سمجھ کر اور وہ بنے گا تب بعد میں وہ انبھاب میں آئے گا تب تو انبھاب کی دگ بھرے گا ادھر کو تب تیرا انبھاب کی طرف مخ ہوگا بہت 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 اسی بشے کو بہت بشتار سے میں نے وہاں پر امریکہ میں سمجھایا تھا ننیانوے میں بھی گاتھا کے سندرم میں وہاں ایسا بشے چلتے ہیں میرے ننیانوے میں بھی گاتھا چلائی اتم چنجی نے سپر پرکاشک چلایا اور کہے کونسا گنت ہے وہ اپنا تلگو تب تو اسپورٹ کے آدھار پر ہے پورا ادھا ہے ہمیں چندر کا تیرما ادھا ہے جس میں بہت اسپش شفدوں میں لکھا ہے چاہتے ہیں نا ایسا لکھا ہے کہ جو ایسا مانتا ہے کہ آتما پر کو نہیں جانتا تو آتما سوا کو بھی نہیں جان سکتا ہے پر کو جانے بنا آتما سوا کو نہیں جان سکتا ہے کتنا اسپشت ہے نکال کے بتایا تھا تم جان سوا میں سب کو ایسا شروتا ہے وہاں جان جی کبھی نمینترن آئے تو منا مط کرنا آج گر بیجا بہت موسکل ہو گیا ہے نا جل کو بھی جو جا سکتا ہے جائے بھلاو بھلاو جتنے لوگوں کو جا سکتے ہیں جائیں شروع ہو جائیں ابھی وہ سب چل پی ہے پرمپرا جب تک جتنے جتنے کو پریویش ہو جائے گا اتنے مہا کام ہو جائے گا تو کیا کہہ رہا تھا میں کہ اب دشتری کا بھی سمجھ میں آیا ہے کچھ انداز سے تو کیا ہے اس میں اب کہیں کچھ کرنے کی گنجاش کہہ رہے گی اب جو عقلتا ہو رہی انہیں چانسو دا جی کا سورگواس گیا انہیں بھی کہا میں نے ساری جندگی دوسروں کے لیے خپا دی میں نے اپنا کچھ نہیں کیا تو لوگ بہت کہتے ہیں اب جب میں نے گہرائی میں گیا کہ اپنا کیا اپنا کیا کرنا چاہتے تھے جو انہیں دوسروں میں گما دی اور اپنا نہیں کر پائے بھزن رہی تو اس میں سے نکلا کہ ان کا بیچار تھا کہ ایک گرنت سارے گرنتوں نے سے نکال گیا اچھے اچھی گاتھوں کا سنگلن کریں اور اس کی بیاکھیا کریں اور اس کو بھی چھپائیں یہ کتاب تو انہیں چھپا ہی بھی ہے کیا نانو اس کا پروچن میں نے پڑی ہے وہ پروچنوں کی گاتھاؤں کا سنگلن ہے یعنی اس طرح کوئی شاہد تک کام کرنا چاہتے تھے اور وہ نہیں کر پائے تو میرے تماؤں گا یہ تو کیا ہو گیا یہ تو کچھ نہیں بجایا یہ تو کچھ نہیں کر پائے عطم جن جی ہم کو کل ایسا نہیں پچھتانا پڑے ہم دوسروں ہی دوسروں کا کرتے رہے اور ہم نے اپنا کچھ نہیں کر پایا تو ایسا تو کھو جو تو کہ یہ دوسروں کا کرنا ہم بند کر کے اور وہ اپنا وہ کچھ کریں تو اپنا کچھ کریں یہ ہی اپنا ہے یہ معنی جو ترکالی دھوکا جو میں نے بتایا آپ کو یہ بدھی پروبک نرنے کرنا یہی تک ہے تمہاری بدھی پروبک مریادا ٹوڑا ملدین لکھا تب تو نرنے میں پرسات لگانے کا لگانے کا نرنے کرو اور باقی تو اوٹومیٹک پکریہ کا کام ہے کین لبدی میں تم کیا کروگے پہلے میں کین لبدی میں چھڑ گئے تو پہتو اوٹومیٹک پکریہ میں ہو جائے گا یہ پرائیوک لبدی تک کی بات ہے نا تو بھائی یہ ایک کام جو اپنا ہو رہا ہے ایسا نہیں ہے کہ ہم اپنا نہیں کر پا ہم دوسرے میں لگے ہیں آپ بہت دھوکے میں ہیں جو کو بہت لوگ سمجھاتے ہیں ایسے مورخوں کی جگت میں کمی نہیں ہے جو مجھے آگے سمجھاتے ہیں ہوئے کہتے ہیں پرائیوک بہت ہو گیا دوسروں کا آپ کچھ اپنا کرو یہ سمجھتے ہیں کہ میں اپنا کچھ کر ہی نہیں رہا اب میں سب دوسرے ہی دوسروں میں لگے ہیں میں تو اپنا ہی کر رہا ہوں میں کسی کا نہیں کر رہا ہوں یہ جو پرچن میں کر رہا ہوں میں آپ کے لیے نہیں کر رہا ہوں کہ تو میری خجلی ہے مجھ سے نہیں رہا جاتا ہے جو میں سوچتا ہوں میں پڑتا ہوں تو مجھے وہ بتانے کا بھاب آتا ہے اس لیے میں کرتا ہوں تمہارے لیے نہیں کرتا ہوں بہت دھوکے میں مت رہنا کیا میری رسطے جاروں کو پتا ہے وہ کہتے ہیں ہمارے سادی ہے اس میں آجانا میری ایسا ہے اس کے آجانا میں بلکل ہاتھ ہی نہیں رکھنے دیتا ہوں ہاں اور جب کوئی سننے مالے ہوئے میں ننیان ویمیگا تھا تو دور کے کناڑا تک بھی بھاگ کے جاتا ہوں سمجھے ہیں اپنا لے جاتا ہوں میں کسی کے لیے نہیں جاتا کسی کے لیے نہیں کرتا ہوں بہت دھوکے میں سب لوگ میں آپ نے سب لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ یہ نہیں رہو کہ ہم کوئی مجدوری کر رہے ہیں یہ کوئی مجدوری نہیں ہم نے مجھے ترکالی تر بھگوان آتما کی بات بسی کے بسر میں سوچا ہے تو مجھے ایسا لگا سانتی جی کہ میں اس کو سلحان میں بیٹھوں گا اس کی بتا ہے تو میں لکھنے بیٹھوں گا تو جلدی لکھ دوں گا تو ست مجھے میں نے پندہ دن کے بھی تر اس کو دورہ لکھ دی دن میں رات میں دو بجے دن بجے کر کر کی کیونکہ میرے دماغ میں تو اُتر گئی تھی پوری تو میں نے پھن لکھ دی پوری تھی پوری تھی پوری کے بات کہ تتا ست کی ترکہ میں نے تمہارے لئے کی ہے اتنی بیماری کے اندر میں نے اس میں میں دنہ رات لگ کر کے چار سو پیج لکھے جس میں جیسے ہاتھ اٹھانا بھاری تھا بولتا تھا بولا کے لکھتا تھا کرتا تھا یہ کرتا تھا دن میں رات میں سم نے بھلا کہ ہم نے در کے کرتا کہیا یہ کیا ہے کہ ہم نے اپنا نہیں کر پایا اپنا نہیں کر پایا تو نکی تو کرو کیا کرنا ہے تمہیں اپنا لوگ کے جاسے پندہ جی سب تو ریٹائر ہو گیا آپ کا ریٹائر ہو گئی میں تو سنتالیس برس پہلے ریٹائر ہو گیا کیا ہو میں پوچھتا ہوں آپ ہو گئے نہیں ریٹائر اب تو اپنی دوستی ہو گئی نا اب تو کہہ سکتے ہیں اب آپ ریٹائر ہو گئے تو ریٹائر ہو گئے کیا کر رہے ہیں تو جو آپ ریٹائر ہو گئے کر رہے ہیں وہ میں سنتالیس سال سے کر رہا ہوں میں ابھی ان دور سے چھوڑ کے آیا تھا نا پر یہاں آیا تو اسی دن سے ریٹائر ہو گئے تو آیا کہ تو میری ریٹائر کی تو لائف ہے تم بھی تو ریٹائر ہو گئے ہی آو گے جاو گے کہاں بتاؤں کیا کرو گے ریٹائر ہو گئے انہوں نے اندر چلے جاؤں گے وہ سیدھے موکش میں چلے جاؤں گے کیا ہو جائے گا کیا ہو جائے گا میں یہ بتاؤ تو اچھا آپ کو آتما کا آنف ہو گیا اب پھر تُو نے ہم کو چکر میں فسا جا کہہ دو تو تُو ایک راجنیتی بھومائے گا اور یہ کہہ دو کہ نہیں ہو گا تو دوسری راجنیتی بھومائے گا انہوں نے خود خوندہ بھوم نہیں ہے یہ دوسرے کیا بتائیں گے اور کہہ دو ہو گیا آہ آہ کین کو بھی ہو گیا انہوں نے جیسے ہو گیا ہو جیسے کوئی پرپروس سے گرب ہو رہ گیا ہو اہتا لگتا ہے ان کو کیا ہے کیا ہو گیا کیا گذب ہونا ہے سممہ درسل ہو جانا کوئی گذب ہونا ہے کیا ہے آتما کا درسل ہو جانا کوئی گذب ہو جانا ہے ہو گیا تو کیا اور نہیں ہو گیا تو کیا تُجھے کیا میں یہ تنوچھتا ہوں تُجھے سمجھنا ہو تو تم پوچھتا ہو تُجھے سمجھا سکتے ہیں سمجھنا ہے بھاب آگا نہیں سمجھنا ہو تو اپنے گھر پہ ابھی میں اس بات آدمی تھا پسند بھائی زیادہ دن نہیں ہوئے دیر میں ہی نہیں ہوا ہوگا ایک بہت بڑے آدمی آئے سب کو ہٹایا اکیلے میں مجھے بات کرنا ہے جاکتے ساتھ سے اکیلے میں بات کرو صاحب آپ کا کیا بیچار ہے کائک لوگوں نے سمجھے کہ جانے والے ہیں نا آپ کہاں جائیں گے آپ کیا انداز لگتے ہیں میں نے کہے مجھے کہاں جائیں گے اس میں کوئی غش نہیں ہے جاں جاؤں گا چلا جاؤں گا اس میں کیا یہ تو پریائی کی بات ہوئی نا میں تو ترکالی دو یہی ہوں نا مجھے کہاں جانا ہے اپنے میں جانا ہے اپنے میں رہنا ہے اب دوسرے سرک جائیں گے کہ پہلے سرک جائیں گے کہ بھب نواسی ہوں گے کہ دن تر ہوں گے مجھے اس میں کوئی رس نہیں ہے میں آپ سے کر رہا ہوں جو بیچ کے جو موکش کے بیچ میں جو بھب ہیں جو ہوں گے وہ ہو جائیں گے اس میں کیا ہے اس کے بارے میں تو میں کبھی نہیں سوچتا ہوں ایک سیکنڈ بھی ہی آپ کیا کہہ رہے تو میں نے سب سمجھایا یہ کیا بات ہے پر بھا 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 میں وہاں جاؤں گا یہاں جاؤں گا موکش میں جاؤں گا یہ سب اس کے ہی ہاتھ میں ہوئے لکشان تو ایسے دکھتے نہیں ہیں بلکل بھی اور باتیں اونچی اونچی کرتے ہو کہ اس میں پریائے پریائے کے بارے میں سوچنا ہے یہ دی ادھی میرا آنتن سمجھ آگیا ہے تو پریائے کے بارے میں سوچنے کی لئے آیا ہے کہ صحب کے بارے میں سوچنے کی لئے آیا ہے کیوں بلو کیا کروں میں بلیئے انہیں وہ سمادھی و آدھی کونس سمادھی انہیں سمادھی ہے میری دو آدھی بیادی اپادی سے رہت پرنام کا نام سمادھی ہے میں تو مرے بلکل کوئی سچمچ میں بولتا ہوں آپ کو گدی پہ بیٹھا ہوں کہ مجھے کوئی بکلپ نہیں ہے کہ اس پتال سے میں باپس جاؤں گا کہ نہیں جاؤں گا جاؤں گا تو چلا جاؤں گا اس میں بھی مجھے احتراج نہیں ہے نہیں جاؤں گا تو نہیں جاؤں گا جہاں جاؤں گا وہاں چلا جاؤں گا اس میں کیا ہے چنتہ تو وہ کریں کہ جن کے گانت میں کچھ ہو نہیں کہ میری در گتی نہ ہو جائے تم یہ کریں گتی کی پربا کریں جس میں اپنے پچھلے ساٹھ برس کہ پوچھ گردے شریف کے بتائے ہوئے مار میں لگائے ہوں جس کو ساٹھ برس میں ایک دن بھی کرم بد پر آئے جیسے سدھانت میں بکلپ سنکا تو دور بکلپ بھی کھڑا نہیں ہوا ہو ترکالی دھب کے معاملے گردے سے کسی معاملے میں مدھے نہیں ہوا ہو خیال میں آئے نا کہیں بھرم کھڑا نہیں ہوا ہو وہ اس کی یہ بار سوچے گا اس کی فکر کرے گا اس میں کیا ہے تو اس لئے میں کہتا ہوں کہ ابھی ہمیں وہ پتا ہی نہیں ہے جس کے نبتل میں ہو کر کہاں جانا چاہتے ہو پہلے بو نتچی کر لو کہ ہمارے دیتائیڈ ہو کے ہم وہاں جائیں گے تو ہم تو دیکھتے ہیں میں دیتائیڈ ہو کر کہ کندل پر جاؤں گا کہ فلانے پر جاؤں گا کہ فلانے جاؤں گا کھڑا سوچتے ہیں نہ سا ہی کندل پر کہ دوسرا کہ سمجھے جائے پر جاؤں گا کہ سونگڑ جاؤں گا کہ شکر چیز ہیں کوئی گرید سوچتا ہے اپنے میں جانے کی کھڑا سوچتا ہے جانے کی تیاری ہو لئے اگلے بھب کی اور جائے گری بھی دیکھ رہا ہے کیوں ستمجھ کیا ہے بس تو کا سروپ کیا ہے پہلے تیرے پرنتی میں دکھائی دینا چاہیے کہ کتنے راگ دیش ہماری پرنتی میں ہیں وہ راگ دیش کا مین آدھار تو ختم ہونا چاہیے میں ایک بات کہہ کے سمجھ کرتا ہوں بیشے تو میرا بھی سمجھ ہوگا نہیں ہے پھر بھی کہتا ہوں سنو کہ بینے بابو تو ہمارا اور آپ کا کتنے دنوں کا ساتھ ہے تو میں یہ تو نہیں بتاؤ گے یہ بتاؤ کہ آپ انہا بھی کتنے دن ساتھ رہ لیے کتنے دن ہو گئے سنتالی سال ہو گئے سنتالی سال ہو گیا یہ بنا ہے میں جب جائپور آیا تھا تو فش دے جسے میرا ان کا سمپرک ہے اور آج تک ہے بھی برابر بنا ہو رہا ہے اور ہمتے تک بنا رہے گا کھان میں آئی نا کیوں بنا رہے گا ہمتے تک کیونکہ میں ہی پہلے جانے والا ہوں اس لیے بنا رہے گا ہمتے تک نہیں تو اب میں پوچھتا ہوں کہ سنتالیس برس میں اب حساب لگاؤ کہ سچمچ کتنے دن ملی ہمارا سال میں پروچن میں آگے تو مہا سن جاتے ہو میں ہاتھ کر دیتا ہوں پھر اپنے گھر تلے جاتے ہو نمستے تک تک ہوتی نہیں ہے اب اسے ملنے میں گینے کہ نہیں ملنے میں گینے بلو ترمی ہمتے اسے نہیں ملنے میں گینے تو گئے اب کبھی سال میں ایک آج دبہ پانچ ایک منٹ بات ہو جاتی ہوگی ایسے سنتالیس برس میں سنتالیس پانچ منٹ گل لو بس کتنے ملے اور اب باقی کا حساب لگا لوں جو دس پانچ برس کی تم کلپنا کرتے ہو گئے اس میں دس پانچ منٹ بھی نہیں ملیں گے اصلیت میں کہا ہی کہ ساتھ کیا چھوڑنا ہے چھوٹے ہی ہوگا ہے نا پھلے سے کتنی آپ آئے برسہ سے ملے میں نے پانچ منٹ کو آئے گھر پر بیٹھ کے بات کر لی بس کتنم دو ہی تو ملنا ہے نا وہ بھی ملنا ہے اب اس سے باقی کی جندگی میں کس سے کتنا ملنا ہے کائے کا راہ دی اس کالے نہ دی کیا کر دے گا وہ یہاں تو ہم دنہ رات یہ پڑھتے ہیں اس کے پڑھنے سے ہمارا جہل نہیں اترا تو کائے سے اترے گا یہ مہا منٹر سے جہل نہیں اترا ایک دیب دیب کا کرتا ہی نہیں ہے کوئی کسی کا بھلا بھلا کرے ہی نہیں سکتا کچھ ہو ہی نہیں سکتا ہر ایک کا جو کچھ بھی ہے وہ سویم سے ہی ہے میں آپ سے پوچھتا ہوں ایک بات اور دوسرا ایسے سادھرمی کہاں ملتے ہیں جتی پریم سے تتو کی بات سن رہے ہیں خود پڑھ رہے ہیں پڑھا رہے ہیں جو بدوان ہیں تو وہ اپنا اپنا سوادھای کر رہے ہیں اسی تتو جیان میں لگے ہوئے ہیں نا تو ایسے سربوت سادھرمی ہم کو کہاں ملیں گے ایک نئے آدمی کو کھوزنے جائیں گے تو اتنا وہ پڑا پڑا ملے گا پھر ان سے راگ دش کرنا پھر کن سے ترم کرنا پھر بات سل بھاب کن سے رکھنا مجھے باتاؤ جو اس لین میں ہی لگے ہوئے ہیں توبی شنٹا جب ہم یہ کہتے کہ ہمیں آپ میں رنچ ماتر بھی اس معاملے میں متوید نہیں ہے تتو جان میں بھی نہیں ہے اس میں بھی نہیں ہے کسی بات میں بھی نہیں ہے تو کیا رہ گیا باقی میری سمجھ میں نہیں آتا بلو آپ بتاو کہ توڑا مرس مہارک بھابن اس سر پر لے جاؤں گا آپ کوئی سنسا سے جڑے ہیں آپ اسے سر پر لے جائیں گے کہ بھئی کچھ نہیں ہے میرے کہنے کا مطلب تم کو کیا کرنا ہے وہ کرونا میں ریٹائر ہونے کے لئے سوچ رہا ہوں کیا سوچنا اس میں سمجھ خراب کیوں کرنا تو ریٹائر ہونے کے بعد کرنا ہے اس کی سوچ اور وہ آتما کے تت و نرنے کے علاوہ اور کچھ نہیں کرنا ہے تھوڑی چھوڑی بات پر کسائے پال کر کے اور اپنا ہمارا سمجھ خراب کرنا ایک کرنا خود کا دوسروں کا کیا فائدہ ہے اس میں ہے نا بولو بولو ساندلالی کیا ہے یہ جو سنتالی سکتیاں ہیں پوچھ گردیف سری کا اتنا بیعکیان ہیں اتنا تتوک گیان ہیں اب آپ نے بتائیے اپنے سے اور کون بڑے جن کے پاس جائیں گے کہاں جائیں گے پھر وہاں جا کر کہ اپنے وہ چیز پائیں گے اپنے ہاں پر جو اپنی کریم تو سب یہاں موجود ہے لگ بھگ سلطہوں کی بھی بکتہوں کی بھی ہے نا میں سا نہیں کہتا ہوں کہ کوئی اور سیوت بڑے بکتہ نہیں ہوں گے ہوں گے ہوں گے تو بے بھی گنتی پہ رکھنے ہی لائک تو ہے نا بے سب ہمارے شدہ کے پاتر ہیں وہ ہمارے بادسلک بھاب کے ادھکاری ہے نا کوئی بھی ہے جو بھی ہے پھر اس بادسل بھاب سے اس تتوکیان کو ہم گہرائی سے اپنائیں اور جو جو بات ایک بدوان بھولتا ہے تو اس میں کیا گہرائی ہے جو ہمارے خیال میں ابھی تک نہیں آئی تھی اس کو ہم گمبیتہ سے بیچار کر کے سمجھیں تو ہمیں اس تتوکیان کا لاب ہوگا ہم نے آپ کو نہیں ججتی ہے تو مت مانو کیا فرق پڑتا ہے اس سے تو کچھ ہوتا نہیں ہے ادیبوباد آپ پرویجن بھوت ہے تو پھر تو بھگوانی مالک ہے کیا کرنا اتنت پرویجن بھوت ہے اس میں بھی کہیں کوئی مدبیت رہتا ہے تو رہ جائے گا ہمیں سے کیا فرق پڑتا اس کے پیچھے اتنا بڑا راگ دیش کھڑا کر دینا ایک کوئی سمجھداری کی بات